سبسکرائب پہنچا درجہ زہل شجریخہ کا مکمل کیجئے سیاہ روشنی کی مصنفہ کون ہے ان کے شوہر کون ہے ان کے بیٹے کا نام کیا ہے سیاہ روشنی سنف کی کس عدف سے لی گئی ہے اور یہ کس ملک اور کس شہر کا اس میں ذکر آیا ہے چلے دیکھتے ہیں سیاہ روشنی کی مصنفہ پروین شہر شوہر کا نام وارس بیٹے کا نام فراز یہ کونسی سنف کی عدف ہے سفر نامہ کس ملک میں گئے تھے ساؤت افریخہ اور شہر کا نام سویٹو چلے اگلے سوال دیکھتے ہیں نیچے دیئے واقعات کو صحیح ترتیب میں لکھئے اب یہ یہاں پر بے ترتیب جو جملے ہیں اسے ہم نے اگلے سلائیڈ میں تیر ترتیب بار لکھا ہے تیارہ اپنے آہنی پروہ کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا یہ پہلا جملہ پر آئے گا دوسرا جملہ یہ پانچوہ دوسرے نمبر پر آئے گا وین کا ڈرائیو اور یوپا تھا اس نے وین سویٹو کے ایک مفلوق الحال علاقے میں روک دی تھی اگلی سرائٹ یہاں تیسرا جملہ کیا آئے گا تمام سیہ بے نیازی سے اس گھر کے رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو تفریحی نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گئے اب جو چوتھا نمبر پر ہے وہ ہے دوسرا جملہ چوتھے نمبر پر آئے گا ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاہ ہو کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یہ جو چوتھی مثال ہے پانچوہ نمبر پر آنا چاہیے تقریباً بیس بچوں کا جھنٹ سیاہ ہو کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا چلیں اگلے ویڈیو اگلے سلائٹ میں دیکھتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ سبخ میں آئے وہے لفظ استعمال کر کے جملے دوبارہ درست کر کے لکھی یہ دل کی عجیب حالت تھی پر ان کے خیلہ سمندر میں ڈپکیاں لگا رہے تھے ایک دبلہ پتلہ ساتھ میں جھنڈی لہراتا نظر آ رہا تھا یعنی جو خط کشیدہ الفاظ ہے جیسے حالہ تو ڈپکیاں دبلہ پتلہ چھایا ہوا آنگن تو اس کے ہم معنی لفظ ہم نے لکھنا ہے جو سبخ میں آئے ہیں اور اسے جواب مکمل کرنا ہے خط کشیدہ اس کے جملے کے صحیح جواب دل کی عجیب قیفیت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا پر ان خیالات کے سمندر میں غوتیں لگا رہی تھی وہاں پر کیا ڈپکیاں لگا رہی تھی ہیں غوتیں لگا رہی تھی ایک دبلہ پتلہ ایک منہنی سا آدمی ایک جھنڈی لہراتا نظر آیا منہنی دبلہ پتلہ نیو یارک کے شکاگو میں کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے تاری رہتا ہے مسلط رہتا ہے ایک باتروم سہن میں تھا سہن آنگن یہ سہن کے جو تلفظ ہے وہ درست کر لیجئے جنبی افریق سے متعلق مصنفہ کے خیالات کا راوہ کا یعنی فلو چارٹ مکمل کرنا ہے آج زمین کے اس حصے پر خدم رکھنے جا رہی تھی جسے ڈیش دیکھا تھا ڈیش پڑھا پڑھی تھی ڈیش ماضی تھا ڈیش سسک رہی تھی اور ڈیش مسکرا رہی تھی چلی دیکھتے ہیں تصویروں میں دیکھا تھا سچی کہانیاں پڑھی تھی عبرتناک ماضی تھا انسانیت سسک رہی تھی بربریت مسکرا رہی تھی چلی اگلے سوال تیارے کے نیچے اترتے وقت زمینی منظر میں جو تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں انہیں تحریر کیجئے لوگ مولتون کر رہے تھے اس جملے میں خط کشیدہ لفظ بھاوتاؤں کے لئے عوامی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کے کم از کم تین الفاظ لکھنا ہے مسئل یعنی بات چیت سویٹو کیا غریب خاندان کے کمروں کے بارے میں لکھئے لڑکی کی بیزاری کی وجہ لکھئے سویٹو سے نکلتے وقت پروین کی قیفیت بیان کیجئے چلی پہلے سوال کا جواب ہے تیارہ جب نیچے اترنے لگا تو زمین خریب آتی جا رہی تھی جو اب تک لکیروں پر رہنگتے ہوئی چینٹیاں معلوم ہو رہی تھی وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں تبدیل ہو رہی تھی جو مارتے چھوٹی چھوٹی دبیاں نظر آ رہی تھی وہ آلشان امارتوں میں تبدیل ہو رہی تھی زمین پھیل دی جا رہی تھی دیکھیں جو الفاظ ہے عام بولچال کے الفاظ جیسے کہ وہاں پر تھا بات چیت بھاو تاویا جمعل تولت یہاں پر ہے کام کاج آن بان اور جان پہچان اب کمرے کی جو حالت ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کمرہ کیسا تھا تو اس کا جواب ہے پروین اور سیہ سویٹو کے غریب خاندن کے مکان میں گئے تھے یہ مکان دو کمروں پر مشتمل تھا دونوں کمرے خستہ حال تھے دیوار اور دروازوں کا رنگ اڑ چکا تھا ستون کمزور ہو چکے تھے چھت تین کی تھی ایک چھوٹے کمرے میں بستر اور میز بھی تھے کمرہ بہت چھوٹا تھا اس میں ایک چھوٹی کھڑکی تھی کھڑکی سے کم روشنی اندر آ رہی تھی اس کمرے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی بھی تھی چلے اگلا دیکھتے ہیں لڑکی بیزار تھی لڑکی خوددار تھی اسے پسند نہ تھا کہ اس کا وجود خاندان اور گھر کی نمائش کا سامان بنایا جائے سیاہوں کے لئے ان کے خستہ حالی تفریح کا ذریعہ بنی تھی ان کے غربت دیکھ لوگ کچھ رخم دے دیتے تھے جس سے گھر کے افراد کا پیٹ بھرتا تھا اس لئے وہ بیزار تھی سویٹوں سے نکلتے وقت مصنفہ کے کون سے خیالات تھے وہ دیکھتے ہیں سویٹوں سے نکلتے وقت پروین کی بیٹے فراز نے وہاں کے بچوں سے باتیں شروع کی وہ ان کے ساتھ پرانے دوست کی طرح بات کر رہا تھا فراز کی نرمی رحم دل اور انسانیت دیکھ کر پروین کی آنکھیں بھر آئی فراز ان بچوں کا ہیرو بن گیا تھا اس کی خوبیاں دیکھ کر خوشی کے ہمارے پروین کے آنکھیں بھیگ گئی تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا